آپ کی قبر میں نہ کوئی پیر آئے گا نہ کوئی بابا آئے گا نہ کوئی شیخ آئے گا نہ کوئی مرشد آئے گا کوئی نہیں آئے گا یہ کہانی یہ پیر گھڑتے ہیں ایک پیر جی کا کلام سن رہا میں وہ کہتے ہیں معیندین چشتی کا ایک مرید مرا قبر پہ بیٹھ گئے پیر جی دفنانے کے بعد اور چہرے پہ انتہائی پریشانی اور غم کے آثار تھے اچانک چہرے پہ بڑی مسکراہت آئی خوشی آئی اور کہا الحمدللہ مریدوں نے کہا پیر معیندین چشتی صاحب کیا ہوا کہا یہ میرا مرید تھا بڑا گنے گار تھا فرشتے عذاب والے پہنچ چکے تھے عذاب شروع ہونے والا تھا میری سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی تھی اچانک میرے شیخ معیندین چشتی کے شیخ وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا فرشتو پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں پتا نہیں ہے یہ میرے مرید معیندین چشتی کا مرید ہے یہ میرے مرید معیندین چشتی کا مرید ہے لہذا اس کو نہ کوئی ہاتھ لگائے تو فرشتے پیچھے ہٹ گئے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے اور عذاب والے چلے گئے جنت والے آگئے حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے آپ نے قبر میں اتارا حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے اس مرید کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے اچانک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دم غمگین ہو گئے کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہو گیا اور آپ مطمئن ہو گئے میرے استثار پر فرمایا کہ میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خاجہ عثمان حرونی علیہ رحمت اللہ غنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی شفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتو یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے اس کو چھوڑ دو فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیر سے آواز آئی کیا آواز آئی کہ اے فرشتو ہم نے عثمان حرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا اب یہ کہانی سننے کے بعد جس کے پاس علم نہیں شعور نہیں عقل نہیں وہ مرید ہونے سے پیچھے رہے گا اور جس نے یہ حدیث سنی ہو کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حسنین کی ماں فاطمہ تُززہرہ سلام اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اعملی عمل کرنا لا اغنی عن کی من اللہ شیعہ فاطمہ اگر تیرے اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرا باپ محمد تجھے چھڑا نہ سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ صورتحال اور کہاں پیر کام نہیں آیا تو دادا پیر کام آ گیا معنودین صاحب کام نہیں آئے ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی تو ان کے پیر کی قبول ہوگی یہ جھوٹی کہانییں یہ جھوٹے قصے گھڑے کیوں جاتے ہیں تاکہ دھندا باقی رہے کاروبار باقی رہے پیری فقیری باقی رہے نظران سالانے باقی رہے پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکموں سے اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی